سی پیک موٹروے جو کہ ڈیرائیس نیل خان سے اسلام با تک 274 کلومیٹر کیا ہے اس کا اعلان کیا گیا تھا 2018 میں کہ یہ عوام کے لیے کھول دیا جائے گا اس کے تاریخوں میں چینج آتا گیا اب یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ 2021 اکتوبر میں عوام کے لیے افیشیلی کھول دیا جائے گا چونکہ یہ افیشیلی نہیں کھولا ان افیشیلی بہت سارے لوگ اس پر ٹریول کر سکتے ہیں اور بہت سارے لوگ ٹریول کر رہے ہیں وہ لوگ جو پہلی بار اس پر ٹریول کر رہے ہیں وہ مشکلات جو مجھے سامنے آئی وہ آپ لوگوں کو سامنے نہ آئیں اس لیے میں نے ایک رہنمائی ویڈیو بنا لی تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو اچھا تو فتے جنگ پہنچ کے نا اگر آپ ڈیخان سائٹ سے آرہے ہیں فتے جنگ پہ اتار رہے ہیں تو لیفٹ پہ راستہ دیکھ رہے ہیں اپنے شہر سے اس طرف پہ جا رہا ہوتا ہے ایک رائیڈ پہ یہ والے بلوکل ایک راستہ نظر رہے ہیں آپ نے اس پہ نہیں جانا یہ بند ہے ٹریفیک کے لیے آپ کی چاہے پرسنل گاڑیوں کچھ بھی اس پہ نہیں کرتے تو آپ نے جانا ہے فتے جنگ شیر فتے جنگ شیر تقریباً آپ 20 سے لے کے پچیس کلومیٹر جائیں گے اسلامباد موٹر وے پہ چڑ جائیں گے اور یہاں سے اگر آپ نے دیرہ اس میں جانا ہے تو یہ راستہ آپ کو نظر رہا ہے یہ موٹر وے پہ چڑ جائیں گے اور یہاں سے ابھی ہم نوٹ کرتے ہیں ابھی ٹائم ہو رہا ہے پانچ بج رہے ہیں اگزیکٹ پانچ بج رہے ہیں ہم ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جائیں گے کہ کتنے ٹائم تک ہم دی خان پہنچتے ہیں تو چلیئے موٹر وے پر ڈی خان سائٹ سے کافی کام ہوا ہے یارک سے تقریباً ڈیڑھ گھنٹے کا سفر کرنے تک موٹر وے کا سارا کام ہو چکا ہے جس میں کیٹ آئیز، سائٹ ریفلیکٹرز، سائن بورڈز اور روڈ لین وغیرہ سب بنا ہوا ہے لیکن فتہ جنگ سے اگر آپ اس پر جائیں گے تو جگہ جگہ پر روڈ کا کام ہو رہا ہے جگہ جگہ راستہ کچھا ہے تو فتہ جنگ سے آتے ہوئے بہت احتیاط کے ساتھ ڈرائیو کریں تقریباً 1110 کی سپیڈ کے ساتھ 45 منٹ سے لے کر ایک گھنٹے تک آپ پہلے ڈائیورجن تک پہنچیں گے اور ڈیرہ سے آتے ہوئے آپ دو گھنٹوں میں ڈائیورجن تک پہنچ جائیں گے تو آپ آئیں گے نا یہ پہلے ڈائیورجن آپ کی آ جاتی ہے ویسے اگر آپ 1110 کی سپیڈ میں چلیں گے تو یہ ڈائیورجن جو آپ کو موٹر وے پہ چڑھنے سے آ جائے گی تقریباً ایک گھنٹے کے بعد یہ ڈائیورجن آ جائے گی اس ڈائیورجن کے بعد ایک اور ڈائیورجن آئے گی اس ڈائیورجن میں لوگوں نے ڈائیورم آبی بنائے ہوئے ہیں کھانے پینے کا سسٹم بھی ہوتا ہے تو آپ ایزیلی کھانا پینے بغیرہ کہا سکتے ہیں اس ڈائیورجن کو کرنے کے بعد آپ دوبارہ موٹر وے پہ چڑھ جائیں گے اس ڈائیورجن کے دوران آپ کی سپیڈ جو ہوگی نا دس بیس یا میکسیم تیز تک رہے گے اور یہ پانچ منٹ سے لے کے دس منٹ کے درمیان اس کا دوریاں نہیں ہا ہو سکتا ہے اس کے بعد جائے گے آپ موٹر وے پہ چڑھ جائیں گے موٹر وے جو کہ ابھی مکمل نہیں ہوا تو اس لیے جگہ جگہ کام ہو رہا ہے یارک سے آتے ہوئے اگلہ کی طرف یعنی کہ ڈیر ایس میل خان سے اسلامباد کی طرف جاتے ہوئے ڈیوائیڈر کے دائیں جانب یعنی کہ رائٹ سائیڈ پر گاڑی کو رکھیں لیفٹ سائیڈ میں بھی بہت جنگوں پر کام ہو رہا ہے مجھے بھی لیفٹ سائیڈ پر ایک دو جنگوں پر مٹی کے ڈیر سامنے آ گئے تھے لیکن شکر ہے مجھے کوئی حادثے کا سامنہ نہ کرنا پڑا ڈیوائیڈر کے دائیں جانب گاڑی کو رکھیں اور میں بلکل آپ کو ریکممنٹ نہیں کروں گا کہ آپ سی پیک موٹر وے پر رات کے ٹائم سفر کریں لیکن اگر آپ پھر مجبوراً سفر کر رہے ہیں تو ڈلدے سورج کے ساتھ اپنے گاڑی کے لائٹس آنٹ رکھیں تاکہ سامنے سے آنے والی گاڑیوں کو آپ کی نشاندہ ہی دور سے ہو اور کوئی حادثے کا سامنہ نہ ہو بات اور بتا دوں کہ اس موٹر وے کا لینڈسکپ بہت زیادہ پیار ہے جو قدرت کی خوبصورتی کے ساتھ محبت رکھتے ہیں ان کے لئے کافی ایک بہترین ہے میں جب دیریس میر خان سائٹ سے آ رہا تھا تو پہاڑ ہوتے ہیں اس کے بعد لینڈسکپ چینج ہو جاتا ہے مطلب ایک ہر پچاس کلومیٹر کے بعد لینڈسکپ چینج ہو جاتا ہے یہاں پہ جو آپ کو شاید کیمرے سے آپ کو پتہ چل رہا ہو یا نہ چل رہا ہو بے گراؤن میں جو لینڈسکپ نظر آ رہا ہے تو مجھے اس موٹر وے کا لینڈسکپ کافی زیادہ پسند آ گیا اور شام ہو گئی یہ تو اس کے بعد میرے خیال سے ہم ویڈیو ریکارڈ نہ کر پائیں گے وہی سور میں آپ سے بات کر لیں گے فاتح جنگ سے آتے ہوئے تقریباً دو گھنٹے اور ڈیرہ اسمائل خان سے آتے ہوئے ایک گھنٹے کے سفر کے بعد ایک پول آتی ہے جس پہ کوئی سائن بورڈ نہیں لگا ہوا یا ایسا کوئی نشان نہیں ہے کہ روڈ آگے ختم ہو جاتی ہے تو لہٰذا یہاں پر بہت ہی کم سپیڈ کے ساتھ اور ٹائم نوٹ کر کے اس پول کے اوپر جائیے گا کیونکہ روڈ آجانہ ختم ہو جاتی ہے ہمارے سامنے بھی دو گھاڑیوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا کیونکہ روڈ ختم ہو جاتی ہے آپ کچھے راستے میں چلے جاتے ہیں اور بہت سارے چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کو ایکسیڈنٹ کا شکار ہونا پڑے تو ایکزیکٹلی تین گھنٹوں کے بعد یارک انٹرچینج پر پہنچ گئے یا پوپیچھے سب اندھیرے میں کچھ نظر تو نہیں آئے گا تو مطلب جہاں سے فاتح جنگ سے ہم چھڑے تھے وہاں سے لے گئے تو اس ہی سپیڈ کے ساتھ جو ٹوٹل میرا ٹائم لگا ہے ایکزیکٹلی تین گھنٹے لگے ہیں دو گھنٹے اٹھا ون مینٹ لگے ہیں تو آپ تین گھنٹے گاؤنٹ کر سکتے ہیں اسی ہے کہ یارک تک تقریبا آدھا گھنٹ ہے یا پوٹی فائف مینٹ تک جائیں گے تو امید ہے آپ کو یہ گائیڈ پسند آگیا ہوگا آپ لوگ کی رینوائی کے لیے جو پم بنایا تھا میں نے موبائل سے پسند آگیا ہے تو مجھے انسٹرگرام پر فالو کر لیں ملتے ہیں پیس کسی نہیں اپیسرڈ کے ساتھ اللہ حافظ